دوستو میرے پاس ایک 32 انچی کا ایک LED TV ریپیر ہونے اکلایا ہے جو کی لائیڈ کمپنی کا ہے بائی ہی ورلز جوتا ہے اور اس میں پروبلم کیا ہے جیسے ہی سے آن کرتے ہیں تھوڑے دیر بعد اس میں وائٹ کا گولہ سا بنا جاتا ہے جیسے دیکھے اسٹینڈ بائیس ریلیز کیا اور اب یہ آپ کو دکھائیں گے اس میں کوئی گریفک نہیں آتے تو ایسی پروبلم کیا ہو سکتی ہے یہ پہلے کبھی کب آگ کرتا تھا جو اس کے بعد میں ایک دم سے ایسا آنے لگا تو ابھی دیکھنا آپ بالکل میں تھوڑا دور سے دکھاتا ہوں پاس سے آپ کو ایسا نہیں دیا دیکھیں پاس سے میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں پکسلز بن نہیں ہے لیکن تینوں کلر کے پکسل ایک ساتھ آ رہے ہیں ملہب ریڈ اور آپ کا گرین اور بلو ملہب تینوں پکسل ایک ساتھ آ رہے ہیں تو جب تینوں پکسل ایک ساتھ آتے ہیں تو ہمارا وائٹ آتا ہے تو دیکھ سکتا ہے تو اس طرح کی پروبلم ملہب اس طرح کا بادل سا بن جاتا ہے اور ہمارے کوئی بھی گرافک نہیں چلے کمپنی میں بول دیا ہے کہ اس میں 6 سے 7 جار روپے کھرچہ آئے گا اس کا پینل ریپلیس ہوگا تو بھائی اتنا کھرچہ کرنا کوئی نہیں سوچتا کہ اتنا کھرچہ نہ ہو تو جب ہمارے پاس یہ کسٹومر لے کے آئے ہیں اب دیکھتے ہیں بھائی کھولیں گے اس کو ریپیر کریں گے مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے کیا نہیں لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو کوف نہ خراب ہو کہ باقی کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اس بھی پیر کر دیں گے کیونکہ اگر کوف کر آپ بھی تو بانڈنگ کرنی پڑے گی تو لویڈ دیکھ سکتے ہو لویڈ LS32 L32N2 یہ اس کا موڈل نمبر ہے مطلب ٹھیک ہے اب 32 انچی کا LED چاہے سمارٹ ہو چاہے نونی سمارٹ ہو چاہے آپ کا اٹھائی سنچی ہو چاہے اپنا چوبیس انچی ہو چالیس انچی ہو چاہے ترہالی سنچی ہو فائلٹ میں ہم جو میری بات کو ہم جو ہے نا ایک دم جینوین طریقے سے ویڈیو بناتے ہیں ہم کو یہ کٹا پٹی زیادہ نہیں کرتے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بالکل پریکٹیکل دکھاتے ہیں کر گئے تو اس لئے بھائی یہ ویڈیو کو پورا دیکھا کرو ہماری چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں کافی انفرمیرشن ہوتی ہے کیونکہ ہم کیا ہے فائلٹ کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں کیچ کیسے کرتے ہیں کیونکہ دوستو ہم فائلٹ کو دیکھتے پہچان جاتے ہیں کی فائلٹ اس سیکشن میں ہے کیونکہ بھائی جو ایسے کام کرتا ہے نا فائلٹ کو دیکھتے پہچان جاتے ہیں اس سیکشن میں کام کرنا ہے وہ ایکسپرٹ مکینک کلا تھا بٹ میں آپ کو ایکسپرٹ نہیں کہتا میں کام سے ہی بتا دیتا ہوں میرے کام سے ہی آپ دیکھ سکتے ہو کی کون کیا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے اس چیز کو چھوڑیے اب یہاں پہ جو ہم کھول لیں اب یہ آپ کو بتائیں گے جب ایسی پروبلم ہوتی ہے تو دوستو اسے بولتے ہیں میپنگ پروبلم ٹھیک ہے نا اسے بولتے ہیں میپنگ پروبلم میپنگ پروبلم کیا ہوتی ہے سمجھے میری بات کو میپنگ پروبلم کیا ہوتی ہے LVDS ہوتا ہے نا جیسے ہمارا LVDS کیبل ہوتی ہے یا ہمارا اگر اس کے اندر ٹیکون لگاؤ تو ٹیکون ہمارا خراب ہو گیا ہو یا ہماری میپنگ خراب ہو گئی ہو میپنگ کا مطلب سمجھے جیسے آپ کا ٹیک یہ ہوتا ہے LVDS کیبل ہوتا ہے فتہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے ایک تو بارہ وولٹ یا پانچول جتنی پینلہ آپ اپریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر ہی دوستو ہمارے میپنگ کے لئے ہوتے ہیں پلس مائنس و ای پلس ای مائنس اس طرح سے میپنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ نا اس میں وولٹیج کے ساتھ مائپنگ ہوتے ہیں جیسے آپ نے سوچا ہوگا کی LVDS میں پلس ملہ ریڈ کلر جو وائر ہوتا ہے ریڈ کلر اور بلیک وائر وہ تو بھئی ہوتا ہے بارہ وولٹ کا لیکن اور وائر کہاں ہی کیا ہوتے ہیں اور باقی اس میں پینے کہاں ہی کیا ہوتے ہیں تو مائپنگ کیا ہوتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہ اس میں موشچر بھی کافی زیادہ ہیں تو ہمیں دیکھیں یہ جو ہے نا آیا سے اس جو ہیں یہاں پہ یہ فیکسی کیبل ملہب جسے ہم LVDS بولنے ہیں یہ فیتہ جو ہے اسے ہم کھول لیں گے تو سب سے پہلے فیتے کو ایک طرف سے دیکھ کلین کریں گے ایک دو پین ہمیں یہاں پہ ڈرٹی دکھ رہی ہیں گندی دکھ رہی ہیں تو سپے ساپ کریں گے اور یہ پہلی نہیں ڈرٹی ہے کہ ہمیں یہ چینج ہی کرنا پڑ سکتا ہے ویسے ہم اسے بلیڈ سے ساپ کریں گے ویسے آپ اسے ایریزر جو ہوتی ہے نا ملہب ربڑ جو ہوتی ہے جو بچوں کی لئے ٹوئے والی ہوتی ہیں ملہب ریموٹ مٹونے والی ہوتی ہے اس سے آپ ساپ کر سکتا اگر آپ فرسٹ ٹائم میں کرو یہ پہلے بھی ساید کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کا صحیح سمادان ہے دوستو اسے چینج کرو تو تو اچھا ہے تو چلیے بھائی ہمیں ایک بار اسے دوستو کلین کر کے دیکھ لیتا ہے آپ کے سامنے دیکھا وہاں پہ پتہ بلکل گندہ ہو رہا تھا اوپر کی طرف سے دو تین پینے ہیں دکھت ہیں تو جب ہماری میپنگ خراب ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے وہاں پہ ایرر کورڈ آ جاتا ہے پینل گندر جب پینل گندر ایرر کورڈ آتا ہے تو برننگ موڈ میں پہنچ جاتا ہے برننگ موڈ کیا ہوتا ہے ریڈ گرین وائیڈ بلو کچھ اس طرح سے بار بار کلر چینج ہونے لگتے ہیں اس کے بعد میں کسی میں ایسا نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی اس میں کنڈیشن آئی بادل سا بن جاتا ہے کچھ دیر بعد اور ہماری صرف آج آنے لگتی ہے تو ایسی پروبلم بنتے ہیں کسی کسی میں لائننگ کی پروبلم مات سکتے ہیں بہت ساری کلارفل لائننگ سے آ سکتی ہیں تو مردو الگ الگ فالٹ ہوتے ہیں مردو ایسی پروبلم میں الگ الگ فالٹ ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں میپنگ فالٹ بھئی اب اپنا اپنا سب کا حساب ہے کہنے کا لیکن بھئی ہم تو جس حساب جس میں کام چلتا ہے لیڈی ہم اسے حساب سے بتائیں گے کوئی کچھ بولتا ہے کہ ورٹیکل بار ہے کوئی بولتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے بھلا نہ ڈیم کارا سب کا اپنا اپنا حساب ہے بھئی سب میکینک ہیں سب اپنے اپنے آپ میں اکھلاڑی ہیں تو بھائی میرے حساب سے یہ ہے میپنگ پروبلم بولتے ہیں اس کو اپنے حساب سے آپ کے در کیا بولتے ہو مجھے نہیں پتا اس پروبلم کو میپنگ پروبلم بولتے ہیں تو میپنگ پروبلم میں کیا ہوتا ہے ہماری جو الویڈیس ہے وہ مین بورڈ سے پوری کی پوری پوری پاور سپلائی اور میپنگ اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے تب ہماری ایسی سمجھچہ دیکھنے کو مندی ہے اگر ہماری میپنگ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ گریفک آئی سی جو ہوتی ہے جو اس سے ہمارے گاما سگنل وغیرہ بنتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں تو بتائیں گے آپ کو پروپر سولیوشن دیں گے تو یہاں پہ ہم نے کنیکٹر ادھا تو ساف کر کے دیکھیں پروپر تری سے یہاں بٹھا دینا ہے پروپر بیٹھ گیا اوپر کی طرف سے اور کھول لیتے ہیں اسے یہاں سے اس والے افیکسی اس والے کیبل کو اور کھول لیتے ہیں ہاں سے ہم نے دیکھے کھول لیا ہے اسے بھی ایسی کلین کریں گے ایک بار کافی زیادہ گندہ ہوا ہوا ہے سارے پرنٹ کو ساف کریں گے اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہو بہت اچھے ساف کریں گے یہ دیکھیں تو دوستو آپ کو سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے کمپنی والے کافی کافی ہزار ہزار روپے لے لیتے ہیں بھائی دیکھو دوسرے بندے کا محنت کا پیسہ ہوتا ہے ہمیں اچھے نہیں لگتا کسی سے اتنے پیسے لینے میں بس ہم بھائیہ جو ہے اپنی ڈائی سو تین سو روپے سرویس لے لیتے ہیں اگر ہمارا سرویس میں کام ہو جاتے ہیں سرویس میں کیسے ہم کوئی سمان نہ ڈالے کوئی چھوٹا موٹا پالٹ ایسی ہو ریپیر کر دیں یا الویڈی ایس کو صاف کرنا یا کنیکٹر صاف کرنا ہے بورڈ کو صحیح طریقے سے لگانا یا کوئی ایک دو یویڈی بورڈ پورٹ ملو ہمیں لگا ہے نا دس پانچ روپے کا سمان ڈالا یا پچاس روپے تک کبھی در سلا تم سمان کے نہیں پھر ہم سرویس سرویس کے پیسے لیتے ہیں بھائی ہم سمان ڈالا تین سو چار سو پانچ سو روپے کا تو بھائی سمان پلس سرویس ہم یہ جب لیتے ہیں اب جیسے یہ ایمنا الویڈی صاف کر چلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں چلتا تو بھائی الویڈی چینج کر دیں گے پچاس ساٹھ روپے کا آئے گا تو بس اس میں سرویس چارج لے لیں گا وہی ڈائی سو تین سو روپے اور وہ اپنا حساب ہے بھائی جتنا جیسا تمہیں لگ رہا لے لو لیکن بھائی وہ یہ بھگوان دیکھتا ہے اس ور دیکھتے ہیں ہمارے کسی سے زیادہ پیسہ نالو دیکھیں بہت محنت کا ہوتا ہے ہمارا ایسا نہیں ہوتا بھائی دیکھیں سب کوئی محنت سے کماتے ہیں محنت سے کماؤ اور بھائی نولیج فری میں باتو کوئی بات نہیں ایک دن وہ فل نہیں دے گا بھگوان فل دیں گا آپ کو جسے آپ نولیج دے گا وہ فل نہیں دے گا بھگوان فل دیں گے دیکھیں اون ہوا دیکھیں اس میں ابھی لائننگ بنی ملکہ ایسی پروبلم بنتے دیکھیں میں نے کہا تھا نا نا ورٹیکل باہر سے بنتے ہیں تو یہ ابھی جو ہے نا اوپر کا الی ویڈیا صحیح طریقے سے نہیں لگا ہوا اس کو بھی صحیح طریقے سے لگاتے ہیں یہ تھوڑا ترچھا بھی لگ جاتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے ایک دو پین تچ وچ ہو جائے دکھت ہوتی ہے تو پین سیدھا طریقے سے لگایا ہے دیکھیں یہ دیکھ سکتا ہو پین سیدھے طریقے سے لگا لوگ کر دیا سے ایک بار پھر سے چیک کر لیتے ہیں تو کیبل لگائی پاور کور اس کے بعد لائٹ اس میں آئی تو اسے ایک بار اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اٹھا لیا ہے ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو اس کے اندر پاور تو آ چکی یہ پلگ اٹ گیا تھا پلگ لگاتے ہیں واپسی میں تو سٹنڈ بائی میں ہے سٹنڈ بائی شرلیز ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے تو بھائی دیکھیں اسٹنڈ بائی شرلیز ہونے کے بعد ترنت یہاں پہ لائیڈ لکھا آ چکا ہے اس پہ اور ہمارا گرافک جو ہے نا بن گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اور دیکھیں ابھی دوستو ایوی پہ بھی آ جائے گا جو بھی لکھاتا ہے اس میں یہ دیکھیں نو سکنل آ چکا ہے ملہو ہمارا جو ہے نا یہاں چلے گا ہے اب یہاں پہ گراہک دو تین باہر ویٹ کر رہے ہیں ان کی بھی لیڈی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہو پیچھے طرف کافی شاری لیڈی کھلی ہوئی رکھی ہیں بھئی لائن ٹو لائن ہی کرتے ہیں یہ پہلے جو آیا اس کو بعد میں بٹھا ایسا نہیں ہے تو چلے دوستو دوبارہ آن کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں تو یہ ہماری دوستو گرافک آگئے تو بلکل صحیح چلے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن آپ کو لگے نا دکھت کر دی ہے بار بار تو بھائی پورا یہ کیبل چینج کر دو پرمنٹ کے لیے سولیوشن ہو جائے گا تو چلے دوستو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں آج کرت میں جاہن جاہ شیر ہوں دوستو